کسی اور کو دے دیں وہ اس سے بہتر چلائیں گے ہم نہیں چلا پا رہے جس طرح آپ سے حکومت نہیں چل رہی یہ پارلیمان بھی نہیں چل رہا تمہیں کیا پتا ہالنڈ کی تکلیفیں پر پرداش کرو گے یا ہم آئے یا پاکستان کی تکلیفیں بتائیں امپورٹنٹ ایک فینانس منسٹر ہم پر نافذ کر دیا ہے جس کو پتا کک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نہایل لوگ ہم پر نافذ کر دیا گئے ہیں آپ نے اٹھالیس ہزار کی تنخواہیں بڑھا دی لیکن پنتالیس ہزار کا ٹیکس لگا دیا یہ بیس فرسنٹ جو آپ نے اضافہ دیا ہے اس کی وجہ سے میڈل کلاس پوری دب چکی ہے سلام علیکم ناظرین حکومت نے بجٹ دوہزار چوبیس میں بیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھائی ہیں جبکہ دوسری طرف عوام کی جیبو پر اٹھالیس ہزار کا ٹیکس لگا کر سلانہ ڈاکہ مارا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج ان عباس نے حکومت کا اصل اور مکروش چیرہ پوری قوم کے سامنے بینقاب کر دیا آئیں پہلے ان کی دونہ دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ صحت کے لیے حکومت نے حوال شافی کا درس خوراک کے لیے واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ اور تعلیم کے لیے رب زدنی علمہ کا وظیفہ مقرر اور مختص کیا ہے اور عوام سے درخواست کی ہے کہ وظیفہ ذرا زور سے پڑھا کریں تاکہ آپ کے یہ جو معاملات زندگی ٹھیک ہو سکیں ورنہ ان تینوں کے لیے اس گورمنٹ نے کچھ بھی مختص نہیں کیا اس سے بڑی تکلیف جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی کا میں نے بیان دیکھا اب تاج عیدر صاحب اٹھ کے چلے گئے اس سے بڑی منافقت شاید ہی کوئی جماعت کر سکی ہو جو کہ اس لئے پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ ایک زہر قاتل جیسا بجٹ پیش ہوا شامل نہیں ہے اس زہر قاتل بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح شریک مجرم ہے شریک جرم ہے اور آپ جو عوام کا یہ جو قتل عام آج سے شروع ہوگا معاشی قتل عام اس کے جو دھبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے داگ پہ بھی لگیں گے آپ تقریروں سے بچ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں خاموشی بحکم حاکم آئی تھی پہلے کہا تھا بولیں گے ہم پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی پھر اوپر سے حکم صادر ہوا کہ جاؤ جاؤ اجلاس میں بیٹھو اور کل ساری کی ساری پیپلز پارٹی چھپ کر کے ہاتھ سامنے رکھ کے اس میں موجود تھی آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں سر بجٹ بڑھائی زبردست انیس خرب کا بجٹ ہے سر میں حیران ہوئی سے ہے صبح سے جتنی تقریر ہے اس میں کسی نے بجٹ کی نمبرز پر بات نہیں کی لیکن میں تھوڑا سا نمبرز کو لے گی سلوں گا انیس خرب کا بجٹ ہے سر اور اس میں جو سب سے مزددار چیز ہے وہ ہے ریوینیو کلیکشن کہ ٹیکسز کتنے ہوں گے سر ٹیکسز کی جو ماؤنٹ دیئے سر وہ انہوں نے اٹھتیس پرسنٹ اس سال بڑھا دیئے اور ساڑھے تیرہ خرب روپے کی ٹیکس کلیکشن دکھائی ہے اس ساڑھے تیرہ عرب خرب میں ٹیکس کلیکشن میں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے سر جو کتن خواہوں میں سے کسی کا کٹا جائے گا یا انکم اٹھ سورس ڈیریکشن کی جائے گی وہ ساڑھے پانچ خرب روپے کی ہے مزید کے بات یہ ہے اس کا سب سے زیادہ بوچ انہوں نے تنخواہ دار تبکے کے اوپر اور میڈل گلاس پر ڈال دیا ہوا کیا ہمیں انہوں نے کہا جی کے بیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھا دی کل سے سارے سرکاری ملازگین بڑے کچھ بڑے چچھ پاکستان مسلم لگنوں نے بیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھا دی میں آج صبح سیلری کا سلیب لے کے آیا سر کہا کمال چیز ہے تھوڑی کیلپولیشن دوں سر پاکستان کو بھی پتہ لگے ایشو کیا ایک وہ شخص جس کی ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے سر بارہ مہینے میں وہ اپنا بارہ لاکھ روپے کمال لیتا ہے اس سے پہلے وہ ٹیکس دیتا ہے ساتھ پندرہ ہزار روپے فکس ٹیکس تھا اور ساڑھے بارہ فیصد کے حساب سے وہ ٹیکس دیتا تھا جو کہ ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ جمعہ پندرہ ہزار ایک لاکھ پینسٹ ہزار ٹیکس دیتا کرتا تھا اس طرح حکومت نے کیا کیا انہوں نے فوری طور پر ٹیکس بڑھا کہ اس کو اب ساڑھے بارہ فیصد تھا اس کو پندرہ فیصد کر دیا جو کہ اب بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ایک لاکھ اسی ہزار روپے اور فکس ٹیکس کر دیا تیس ہزار یہ ہوگئے دو لاکھ دس ہزار روپے اس تیس یا پینتیس ہزار کے اوپر جو بیس پرسنٹ ہے وہ پورے سال کی جو بنتا ہے سر میں نے حساب لگایا وہ بنتا ہے اٹھالیس ہزار روپے سو آپ نے اٹھالیس ہزار کی تنخواہیں بڑھا دی لیکن پینتالیس ہزار کا ٹیکس لگا دیا اس کی جیب میں کتنے بچے تین ہزار روپے ٹوٹر تین ہزار پورے سال میں بچیں گے اوپر سے ظلم چیک کریں انڈائریک ٹیکسیشن سر ساڑھے ساتھ ار کرب روپے کا انڈائریک ٹیکسیشن ساڑھے ساتھ کرب گا اور اس میں سب سے بڑی اماؤنٹ کیا ہے پیٹریولیم کی لیوی یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں ہم نے ساٹھ روپے تک میکسیم لیوی رکھی تھی انہوں نے بڑھا کے اس کو اسی روپے کر دیا ہے اسی روپے سے کیا ہوگا اور ہم نے سر ساٹھ روپے جو رکھی تھی ہم پینتیس روپے سے اوپر کبھی بھی نہیں گئے انہوں نے ساٹھ کو اسی روپے کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اب بیس روپے اس پورے سال میں پیٹریول کی قیمت بڑھے گی وہ جو تین ہزار روپے ایک تنخواہ دار تب کا اس ٹیکس میں سے بیس پرسنٹ تنخواہ کے پاس بچا رہا تھا جب بیس روپے لٹر پیٹریول بڑھے گا تو وہ اور پورے خاندان کے اوپر جو اثر آنا ہے پورے مہینے پورے سال کا وہ چالیس سے پچاس ہزار روپے آئے گا بچے کا اس کے پاس چالیس ہزار اور اس حکومت کے پاس سال آ جائے گا سو میں یہ بتاؤ دوس پورے عوام کو بھی اور اس حکومت کو بھی کہ آپ کے بیس فرسنٹ جو آپ نے اضافہ دیا ہے اس کی وجہ سے میڈل کلاس پوری دب چکی ہے کیونکہ آپ نے جو ٹیکس لیب بڑھائیں وہ بیچارہ دب گیا اور یہ صرف وصرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے آپ نے جو ٹیکس لیب بڑھائی ہے وہ تو تمام پاکستان کے تمام ملازمین کے لیے ہیں جو کہ سرکاری نہیں ہیں اب جو پرائیوٹ چپٹر میں کام کرتا ہے اس کی ترخواہ تو اس کی کمپنی نہیں بڑھائی گی وجہ کیونکہ پاکستان میں جو انکم ہے وہ تو نہیں بڑھ رہی تو کمپنیز اور فیکٹریز اگر پیسے نہیں بڑھائیں گی تو انہوں نے تو اپنے لوگوں کی ترخواہ نہیں بڑھانی سو وہاں اس کی ترخواہ بھی نہیں بڑھی اور آپ کا ٹیکس لیب بڑھ گیا وہ بھی برباد ہو گیا سو ایک تو میرا یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ ظلم کیا ٹیکس بڑھا کے یہ پاکستان کی عوام کو پر بہت بڑا ہتھوڑا مارا ابھی پورا کا پورا ایک آن وائز پاکستان مسلم یون نون کا اور گورنڈ کا چائنہ گیا ہوا تھا بڑے بڑے لوگ بھی گیا ہوئے تو سوٹ پہن کے ہمیں فوٹو دکھائے گی پھر سارے ون پیج پہ کٹھے چلتے نظر آ رہے تھے حیران ہزر یہ وہاں پہ چائنہ میں ایک شہر کے ڈپٹی میئر سے مل کے آئے ہیں جس شہر کی ویلیو پاکستان میں وہی ہے جو ایک ملتان کی ویلیو ہے وہاں چائنہ کا ملتان کے ڈپٹی میئر سے مل کے واپس آگئے ہیں بھائی آپ نے جا کے ان سے سیکھنا ہے تو ان کے ویژن سے سیکھیں ان کے سپیشل اکنامک زون سے سیکھیں یہاں پہ نو سپیشل اکنامک زونز ہیں بجٹ میں ایک ایسا چپٹر نہیں رکھا کہ سی پیک کے اوپر ان سپیشل اکنامک زون میں کوئی ایک فیکٹری لگا دیں ان پروڈکس اور گوڈز اور سرویسز کے لیے کوئی مراد بنا دیں کچھ نہیں رکھنا صرف چائنہ سے دھیک مانگے واپس آ جانیں کوئی ویژن ان کے پاس نہیں تھا حیرانی کی بات یہ ہے ہمیں کہتے ہیں ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں ریلوے بیچ رہے ہیں سٹیل مل بیچ رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے سر قانون یہ ہے کہ پہلے ایک آرگنیزیشن کو بنایا جاتا ہے پھر اس میں بھرتیاں کی جاتا ہے پی آئی اے میں پی آکستان پیپلز پارٹی نے دبا کے بھرتیاں کی ہیں ساری سیاسی بھرتیاں ایم این اے تیرے سو ملازم فرانے ایم پیو تجھے پچاس بندے مل جائیں گے اتنی بھرتیاں کر کے اس پورے محکمے کو خراب کر دیتے ہیں جب وہ محکمہ بگڑ جاتا ہے کہتے ہیں جس کو بیچ دے یہ سٹیٹ اونٹ انٹرپرائزز جینا یہ پاکستان پر بھوج ہیں اب ان کو بیچ دی دیا جائیں اوہ حضور اپنی صلاحیت پیدا کریں آپ پی آئی اے ریلوے سٹیل مل جیسے محکمے چلا کے دکھائیں اسی لئے آپ حکومت میں بیٹھیں اگر جیدادیں بیچ کے آپ پاکستان چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ بھی بیچ دیجئے آپ اس کو بھی آؤٹسورس کر دیں آپ اسلامباد کا ائرپورٹ آؤٹسورس کر دیں اسے بھی آؤٹسورس کر دیں کسی اور کو دے دیں وہ اس سے بہتر چلائیں گے ہم نہیں چلا پا رہے جس طرح آپ سے حکومت ہی چل رہی یہ پارلیمنٹ بھی نہیں چل رہا میں خالی کرسیوں کو بیٹھ کے ریکمینڈیشن دے رہا ہوں جہاں ایک منسٹر ایم میں نے یہاں نہیں بیٹھا میری بات سننے کے لیے یہ پارلیمنٹ یہ تقریریں سب فضول ہے حضور یہ صرف ایک ڈرامے بازی عوام کو دکھانے کے لیے ہم بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں حقیقت میں میری تقریر کوئی بھی نہیں سن رہا کسی کے اوپر کان کے اوپر جہو نہیں رہے گی ہم یہاں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ بھی فضول چل رہے ہیں ہمیں اشکی بتایا گیا کہ جناب فائنس منسٹرز آپ بہت پڑھے لکھے ہیں سر ہوں گے پڑھے اچھے گریزی بولتے ہیں سورپ بھی بہت اچھے بولتے ہیں لیکن کیا وہ یہ بتائیں گے کہ آج سے تقریباً چار ماہینے پہلے ان کے پاس اپنی شریعت کونسی تھی ہمارے تو پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں کہ جی پاسپورٹ کینسل ہے آپ سارے کے سارے کیونکہ جو لوگ جا کے ایزائیلم سیکر انگلینڈ امریکہ آسٹریلیا جا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ کینسل کر دو یہ دوسری شریعت ہی رکھ سکتے ہیں ان کے پاس دوہری شریعت ہالینڈ کی تھی میں مارچ میں انہوں نے ہالینڈ کی شریعت چھوڑی ہے اور پاکستان کے وزیریں خزانہ بن چکے بھئی ہالینڈ کے شخص کو کیا پتا کہ کاموکی میں کیا مسئلہ ہے اس کو کیا پتا راجنپور کی تحصیل جامپور میں کیا مسئلہ چل رہا ہے وہ بیٹھ کے سلامبار تھنڈے آفس میں سوٹ پہن کے آتا ہے میں نے بہت سٹریکچر ریفارمز کر دی ہیں تمہیں کیا پتا ہالینڈ کی تکلیفیں بھرداشت کرو گی یا ہماری پاکستان کی تکلیفیں بتائیں امپورٹڈ ایک فینانس مینسٹر ہم پر نافذ کر دی ہے جس کو پتا کک نہیں ہے اور ملا ان کو بھی جہنس میں جب یہ سارے اکیلے ملتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ظالم دو چیزیں میں تفعہ میں دے دی ہیں ایک وزیر داخلہ ایک وزیر خزانہ لیکن حضور اب بھرداشت کیجئے گا اگلا سر ہمیں کہتے ہیں جی ساڑھے تین فیصد کا گروت پھئی ہمارے دور میں چھ فیصد میں مگل کاملان صاحب آپ کے لئے ہمارے دور میں چھ فیصد کا گروت تھا جب حکومت چلا رہے تھے جب آپ ریجیم چیز لے کے آئے آج ساڑھے تین فیصد کے اوپر ساری کی ساری گورن میں بڑے تبلے بجا رہی ہے جی بڑی گروت ہوگی ساڑھے تین فیصد تو شاید اس لئے مال بیپ اتنا ساتھ جزیرہ ہے اس کی گروت پیس سے زیادہ ہوگی جس کے پاس ٹوریزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے بنگلہ دیش نپال بھٹان پورے اس وقت ایشیان کنٹریز میں سب سے کم گروت پاکستان کی ہے کیونکہ یہاں پہ نہائیل لوگ ہم پہ نافذ کر دئیے گئے ہیں بزے کے بعد جب ان سے اگری کلچر کا پوچھا سر بیس منٹ تو میں بولوں گا اور تو کچھ ہے کوئی نہیں بیس منٹ اگری کلچر کے لئے سوال پوچھا اگری کلچر کے لئے سوال پوچھا تو ہمیں کہتے ہیں جی دو فیصد اگری کلچر کے لئے رکھا ہے یعنی کہ پورے پاکستان کی کانوی ستر فیصد کسان پاکستان میں بنتا ہے اس کے لئے صرف دو فیصد پندرہ عرب روپے کا بجٹ پورے پاکستان کی زراعت کے لئے رکھ دیا گیا ہے جناب آپ نے گندم نہیں لینی بت لیجئے آپ چار ہزار پر گندم بھی لے سکتے آپ اس اہریت نہیں ہیں آپ نے آج پچیس سو میں ماری گندم برباد کر کے پاکستان کی پنجاب کی گندم برباد کر دی ہے ہماری دھانچ کی قیمت اس وقت چار ہزار پر دھانچ کوئی بھی لے سکتا ہماری مکہی پندرہ سو روپے پر گل رہی ہے اور آپ نے پندرہ عرب روپے زراعت کے لئے رکھے جس ملک میں جس چیز کی سپیشلیٹی ہوتی ہے اس کے لئے پیسے رکھے جاتے ہیں آپ نے زراعت کو برباد کر دیا آپ پندرہ عرب رکھ دیئے ظلم چیک کریں سر ہیلتھ سیکٹر میں ایک چیز ہوتی ہے ایکٹیف فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس یعنی کہ وہ دوائیوں میں جو زراعت ڈالے جاتے ہیں جس سے دوائیاں بنتی ہیں اس پہ اٹھارہ فیصے جی ایسٹی لگا دیا ہے دوائیاں حضور میں اور آپ نہیں کھاتے دوائیاں غریب لوگ کھاتے ہیں آپ کی میری دوائی تو مفت ہے ہم باہر جائیں گے فارمیسی سے مفت نہیں کہائیں گے جنوبی پنجاب کے میں پٹ ڈالتا ہوں ابھی تو آیا نہیں ہے بجٹ کل پنجاب کا آ جائے گا میں نے ابھی فگر دیکھی ہے حضور بارہ ززلہ ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے اور تقریباً چار کروڑ لوگ ان بارہ ززلہ میں رہتے ہیں پورے لاہور میں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ہیں لاہور کا اینول ڈیویلیمنٹ پروگرام جو پنجاب گورنمنٹ دینے جا رہی ہے انہوں نے اکتیس ارب روپیہ ایک لاہور شہر کے لیے رکھا اور پور اپنا ایک سٹھ ارب روپیہ پورے لاہور کا رکھا اور پورے جنوبی پنجاب کے بارہ زلہ کے چار کروڑ لوگوں کے لیے صرف تیتیس ارب کا اینول ڈیویلیمنٹ پلان میں بار بار جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات اس لیے کرتا ہوں آپ تو خود بلوچستان سے ہیں یہ ظلم ہوتا ہے ایسے جگہ پر جہاں این ایف سی اوارڈ دیے جاتی ہیں اس ملک پہ سب سے بڑا ظلم این ایف سی اوارڈ تھا کہ جی سوبوں کو پیسے ٹھاکے دے دی کیونکہ سوبوں میں ان کی حکومت ہے ان کی ٹیرٹریز ہے سوبے انہوں نے بننے نہیں دینے اب اس ٹائپ کوئی دو ہزار یعنی دو کھرب سوبوں کو مل گیا پنجاب کے پاس پیسہ ایسا ہے بات تو سولے پنجاب میں جب پیسہ گیا ہے اب اس کی بندر بانٹ ہوگی سر حضور پندرہ منٹ ویسے روٹین میں سارے بات کر دیں انہوں نے اور کیا تکلیف کر دی ڈیڑھ کھرب روپے رکھا ہے ڈیویلپنٹ فنڈ ڈیڑھ کھرب کا مطلب سمجھتے ہیں سر یعنی کہ ہم اپنے ایم ایس کو ڈیڑھ کھرب دیں گے تاکہ سڑکیں نالیاں اور گلیاں بنا دیں اس میں مزہ دار پتہ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کو ووٹ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان کو ڈیڑھ کھرب روپے بانڈ دوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس سے بڑی چیز اور ہوتی ہے کمیشن چیئرمنٹ صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں ہم اس کو چھپا نہیں لگتے یہ جو ڈیویلپنٹ فائیڈز ہے یہ کرپشن کی بہت بڑی کہانی ہے سوبوں میں الیدہ الیدہ ریٹ ہوں گے میں کسی سوبے کا نام نہیں لوں گا لیکن پنجاب میں اس کا ریٹ دس فیصد کمیشن ہے جس سے ڈیپٹی کمیشنر بھی کھاتا ہے اوور سیئر بھی کھاتا ہے سپروائزر بھی لیتا ہے جو وہاں پہ ایکزیکٹیو انجینئر بیٹھے ہوئے ایکسینز کہتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور جو عوامی نمائندہ اگر اس کا دین قبول کرے اگر وہ سمجھتا ہے تو پانچ پرسنٹ وہ بھی کھاتا ہے سو ڈیڑھ کھراب روپے کے اوپر اس دفعہ یہ لوگ تیس ارو بریوی کمیشن کے نام پہ کھایا جائے گا کوئی قبول کرے یا نہ کرے لیکن یہ اپنے ایم این ایس کو پیسے دیں گے ہمارے ایم این ایس کو نہیں میں بجٹ پر بات کر لیں ابھی ایک منٹ آپ کے پاس مزید اچھا اگلی بات سر مزید کی بات آخری مزید پاکستان میں ریٹیلر اس وقت تیس لاکھ ریٹیلر ہے دکانے ایف بی آر کے پاس ریجسٹرڈ صرف پچاس ہزار ہے اس میں ٹیکسی لگایا تیس لاکھ دکان والا پیسہ بنا رہا ہے آپ کو پتا ہے ایف بی آر میں ریجسٹرڈ جو سنا رہا ہے وہ صرف پانچ ہزار ہے اور اس نے اپنی آنڈری پورے پاکستان بھی کسی سے پوچھے کہتا ہے جی میں تو پچاس ہزار پہ کیوں آتا ہوں پاکستان کا سنا رہا پانچ ہزار پہ مہینہ کے بات آتا ہے اس کو ٹیکس نہیں کرنا کیونکہ ووٹ بینک میں تاثر ہوگا زراعت میں پیسے آپ نے اون عباس کی دھونہ دار تقریر سنی اون عباس نے کہا کہ مجودہ حکومت نے دوزار چوبیس کے بجٹ میں عوام پر بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ بیس پرسنٹ تنہائیں بڑھا کر حکومت نے عوام کی جیبوں سے سلانہ ارتالیس ہزار کا ٹیکس کی مرد میں ڈاکہ مارا ہے اس حکومت نے اتنے زیادہ ٹیکس بڑھا دیے ہیں کہ جتنی تنہائیں بڑھائی ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ عوام کی جیبوں سے ٹیکس نکالا جائے گا ان عباس نے کہا کہ مجودہ حکومت نے اٹھارہ پرسنٹ میڈیسن پر ٹیکس لگا دیا ہے ان عباس نے کہا کہ سپیکر صاحب ہماری اور آپ کی دوائیاں تو فری ہیں بلکہ علاج بھی فری ہے مگر غریب عوام کے لیے میڈیسن لینا بھی اب مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مجودہ حکومت نے میڈیسن کے اوپر بھی اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے ناظرین آپ ان عباس کی آج کی دعوی دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ